ہم ساتھیو یہاں پر میں جا آپ کے سامنے ایک نئی امر ایم ڈی کے ساتھ حاضر ہوں اس ایم ڈی میں ہم بات کریں گے کہ چہرے کی چھائیاں جو ہیں ان کو کس طرح سے اتم کیا جا سکتا ہے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گی آپ کو اس میں سے جو بھی آسان لگے اس کو آپ اپنی استعمال ملے ہیں سب سے پہلے چہرے کی چھائیاں اتم کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمندری جاگ لینی ہے یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمندری جاگ لینی ہے اور اس کو لیموں کے راس میں شامل کرنا ہے یعنی اتنی سمندری جاگ لیں اور اس میں اتنا لیموں کا راس ڈالیں کہ یہ پیسی بان جائے پھر اس کو اپنے روٹین میں اپنے جو چہرے کے اوپر جائیاں سی بنی ہیں چھائیاں سی ہیں داگ دبے ہیں ان کے اوپر لگائیں تو انشاءاللہ کچھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے داگ دبے جو ہے وہ مٹ جائیں گے اس کے بعد دوسری یہاں پھر ایم ڈی کیا ہے کہ آپ نے سیپ لینی ہے پانچ طولہ سیپ کے نام سے یہ آپ کو پنساری سے ملے گا آپ نے کیا کہنا ہے کہ سیپ پانچ طولہ دے دیں اس کو لائیں اس کو لاکر بھریک پیس لیں پھر اس میں آپ نے ایک طولہ یعنی پانچ طولہ سیپ ہے تو ایک طولہ آپ نے حالس حلدی اس میں شامل کرنی ہے اور پھر لیموں کا عرق لینا ہے ایک چمچ اور گلاب کا عرق جو ہے وہ بھی ایک سے دو چمچ وہ بھی لیں اور اس میں شامل کر لیں اب یہ پیس فارم میں آ جائے یعنی ایک مرم سی بان جائے گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہر روز رات کو ساف پانی سے پہلے چیرہ دویں اس کے بعد اس کو اپنے گالوں پر یا ناک پر جہاں بھی آپ کے چھائیاں سی ہیں ان پر اس کو لگا دیں اور دس سے پندہ منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے دس سے پندہ منٹ کے بعد آپ نے اپنے چھرے کو ساف پانی سے دوبارہ دو لینا ہے تو چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چھرے کے داگ دبیت چھائیاں دگر ہو جائیں گے میری اس ریمڈی کو وہ لوگ ضرور ٹرائے کریں جن کے چھرے تو بہت اوبصورت ہے لیکن چھائیوں نے ان کے چھروں کو بدنما کیا ہوئے لیکن بات وہی کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بولئے گا شکریہ اور بیل آئیکن کو تو مسکلک کیجئے گا تاکہ نیو آنے والی تمام ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکیں شکریہ